مقارمی حضرات فاتین اس موقع پر میں سجد زیعو العرفین قاضی شہر و امام اطلاع ایک بار پھر آپ ادراس مقاتل اس بات در ذریعیت جس کو افسعام بخرائیت بھی کہتے ہیں مورفہ ایتی جولائی بروز بھی تک ہوگی یہ دولہ دہا کہ اس مبارم مصدر موقع پر چند ضروری باتیں آپ کے پوش مدار کرنا چاہتا ہوں نوزید بروز منگل قسطبہ کی نماز یعنی فجر عباس سے تیری تاریخ بروز سنیچہ اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تحبیرات تشیخ اللہ ازبر اللہ ازبر اللہ ازبر اللہ ازبر اللہ ازبر پڑھنا واجب مرد بلند آباد سے وہ خواتین آہستہ پڑھیں حضرات خواتین یوں تو اس مادرہیت کی پہلی تاریخ سے نوی تاریخ تک غوضہ رکھنے کی بہت فضلیلت ہے لیکن اگر اتنا نہ ہو سکے تو یوم عرفہ کے روز یعنی نوی تاریخ غوضہ رکھنے کا اعتمام کریں اس غوضہ کی فضلیلت حدیث شریف سے ثابت ہے برادر علیہ السلام عربانی قصد علیہ السلام میں ایک بات جو برابر اب حضرات کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اثر اکثر کچھ لوگوں میں غلط فیمی رہتی ہے کہ وہ ہر سال اپنے نام سے قربانی کرانا ضرور نہیں سمجھتے جبکہ ہر بالغ و عاقل مرد عورت مال کے نصاب یعنی جس شخص پر دکا دینا فرد ہو اس پر قربانی کرانا ہی واجب ہو قربانی نہ کرنے والا شخص بنے گا ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرائے تو وہ ایسا شخص ہماری ادگاہ کے قریب نہ آئے دھر میں جتنے بھی شخصوں ان پر ذکات دینا فرض ہو ان پر قربانی کرانا ہی واجب اس صورتحال میں دھر کے کسی ایک شخص کی طرف سے قربانی کرانا کافی نہ عید الہزار کے تین دنوں دس کیارہ بارہ دوسر کے پسندیدہ عبادت یہ حضرت سیدنہ عبرانی علیہ السلام حضرت سیدنہ اسماعیل علیہ السلام کی دونہ تھی اس کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا اس لئے قربانی فریضہ کو ضرور انجام قربانی کی جانور نے بہت احتیاط سے کام لے جانور کمدور لاغذ دبلہ پتلا ایماد یا نگلہ نہ اور اس جانور کوئی عدم پٹا پٹا نہ چھوٹے جانور بکرہ وغیرہ ایک سال اور بڑے جانور دو سال کے کمنا عزیز انگرامی ایک بات پر میں خصوصی توجہ دلنا چاہوں گا اس بات کا خاص دیان رکھنا اشہ ضروری ہے کہ قربانی عام راستہ پر یا کھلے عام حدید نہ کریں قربانی کسی چہار دیواری یا پردہ میں کریں خون وغیرہ راستہ یا نالی میں نہ وہیں قربانی کے بعد اس کے فضلات آلائش ودندگی وغیرہ ادھر ادھر نہ پھیکیں بلکہ زمین میں دخم کریں ان جگہوں پر صفائی سترائی کے خاص اطمام کریں اور قربانی کے وقت غیر مووی طور پر دیر جمع نہ ہوئیں قربانی کے وقت اس کا فوٹو یا مووی وغیرہ قطعی نہ بنایا اور نہ ہی اس کو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کریں اپنے بچوں اور دوسروں سے بھی اس بات تاقید کریں قربانی کی گوشت کی تقسیم اچھی طرح بیٹ کر کے کریں غریم نادار یتیب اور بیماؤ کا خاص خیال صدی حضرات وقفاتیر سے میری خوصی افیل ہے کہ پلس وقرشاسن کی تائے کردہ گائیڈ لائن جیسے چہرے پر ماس لگانا صفائی اور سوشل بسٹینسی یعنی آپسی دوبی بنائے رکھنے کا خاص زیان رکھ ہمیں امید ہے کہ آپ سب ان باتوں پر سختی سی عمل کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین